مردانہ کمزوری مریضہ آپ ہفتے میں دو یا تین دن استعمال کریں سپیشلی عید پہ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے لیے جو اجزاد رکار ہیں وہ نوٹ کر لیں چھترے بکرے یا دمبے کے کپورے چاہیے ہمیں سپیشلی جو بکر عید پہ قربان کیے جاتے ہیں جانور ان کے کپورے لے لیں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور بہترین ساف ستھے بھی ہوتے ہیں اور آپ کو ایزیلی مل بھی جاتے ہیں بغیر کسی قیمت کے تو یہ میں نے ایک پورے لیے ہیں میں نے ان کو بڑے بڑے پیسیز میں کٹوایا ہے لیکن ان کو پکانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لوں گا جس طرح قیمہ ہوتا ہے اگر آپ قیمہ کروا لیں تب بھی بہتر ہے میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے ثابت رکھا ہے اس کے لیے بکرے کا قیمہ چاہیے تقریباً ایک پاو سے لے کے ڈیڑھ پاؤ تک ادرک لسن کا پیس چاہیے ڈیڑھ ٹیبل سپون ادرک چاہیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹی ہوئی گارنشن کے لیے ہری مرچیں چاہیے تین ادد کٹی ہوئی ایک پیاز میڈیم سائز کا چاپ کر لیں نمک حسبے زائقہ کالی مرچ کا پاوڈر حسبے زائقہ اور دیسی گھی چاہیے ہمیں آدھی پیالی سب سے پہلے کیا کریں گے کڑاہی میں دیسی گھی ڈال لیں گے کوشش کریں گے دیسی گھی میں ہی بنائیں دوسرے جو ککنگ آئل ہیں یا ڈالڈا گھی ہے اس میں مزا نہیں آتا ہے نہ ہی اس کی جو طاقت ہے وہ بڑے گی تو دیسی گھی خالص استعمال کریں اگر خالص دیسی گھی نہ ہو تو انسالٹیڈ جو بٹر ہوتا ہے مکھن وہ یوز کر لیں دیسی گھی کو گرم ہونے دیں پھر اس کے بعد اس میں پیاز ڈال کے گولڈن براؤن کریں گے جیسے ہی دیسی گھی گرم ہو جائے تو کیا کریں اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں اور ساتھ ہی اس میں پیاز ڈال کے گولڈن براؤن ہونے تک ان کو لو آنچ پہ پکائیں تاکہ اچھی طرح گولڈن براؤن ہو جائیں جیسے ہی پیاز تھوڑے سے گولڈن براؤن ہوں گے کیا کریں گے کہ اس میں ادھر کلسن کا پیز شامل کر دیں گے اور اس کو بھی اس کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے جیسے ہی پیاز جوڑڈن براؤن ہو جائیں تو اس میں کیمہ شامل کر دیں گے اور کیمہ ڈال کے تیز آنچ پہ اس کو بھنیں گے ساتھ ہی اس میں کپورے بھی ڈال دیں کپورے میں نے دیکھا ہے کہ اپنے ساتھ سے چھوٹے کر دیئے ہیں کیمہ نہیں بن سکا مجھ سے کیونکہ میں نے لیے تھے وہ میں نے ثابت بھی تھے آپ کو دکھانے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ کیمہ کروانے اگر کیمہ نہ بھی کروا سکیں تو اس طرح بھی ٹھیک ہیں اس لئے پھرے ٹپڑے کر لیں ایسے ہی کیمہ کا اور کپوروں کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے کیا کریں کہ اس میں کالی مرچیں حسبے ضائقہ اور نمک حسبے ضائقہ ڈال دیں اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے اس میں زیادہ سپائسز ایڈ نہیں کیا ہے ساتھ اس میں حری مرچے بھی ڈال دیں گے کیونکہ ہم لوگ اس کو کھائیں گے غزہ کے طور پہ علاج کے طور پہ تو زیادہ سپائسز ڈالنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے ایک تو گرم ہو جائے گا زیادہ دوسرا آپ کو پتہ ہے سپائسز جو ہے وہ تضابیت کرتے ہیں تو صرف اتنے ہی سپائسز رکھیں باقی اگر آپ نے تماؤٹر ڈالنے ہو تو مسالہ بھوننے سے پہلے جیسے میں نے آپ کو یہ کیمہ ڈالنے سے پہلے آپ کو دکھائے تھے پیاز تو اس میں آپ نے جیسے آم ہانڈی کا مسالہ بناتے ہیں تماؤٹر ڈال کے ان کو بھوننے مکس کرنے کے بعد کیا کریں گے کہ ایک گلاس اس میں پانی ڈال دیں گے اپنے حساب سے دیکھ لیں دیئے گا آپ کے پاس جیسا گوشت ہو اگر سخت ہے زیادہ تو تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑے گا تو فرحال میں نے اس میں ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے اور اس کو آپ بھٹ دیں گے اور ڈھٹ کے اس کو پکنے دیں گے تاکہ پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح ڈل جائے ایک ناظرین پانی اچھی طرح ڈرائی ہو گیا ہے اور کیمہ جو ہے وہ گل چکا ہے میں نے اس میں ایک گلاس پانی اور شامل کیا تھا کیونکہ کیمہ جو تھا وہ تھوڑا سخت تھا تو اپنے حساب سے آپ دیکھ لیں جیسے ہی کیمہ گل جائے تو ہمارا جو سالن ہے کیمہ جو ہے وہ تیار ہے اب اس کو اتار لیتے ہیں اور میں آپ کو کھانے کا طریقہ داتا ہوں کہ آپ نے اس کو کھانا کیسے ہے بیجے ناظرین مزے دار کیمہ پورے تیار ہیں اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا آپ چمچ کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں ہفتے میں کم از کم تین دن استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو سپرمز میں جو کمی ہوتی ہے اس میں بہت فائدہ ہوگا اس کے علاوہ سپرمز موٹیلٹی بڑھانے کے لیے بہت مفید ہیں اس کے علاوہ جو مشہد زنی کے وجہ سے کپوروں میں درد ہوتی ہے یعنی کہ بالز میں جو درد ہوتی ہے اس میں اعلیٰ درجہ کا یہ سمجھنے کی ذا ہے یا دعا ہے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں بھی ہے تب بھی آپ استعمال کریں تو بردانہ طاقت کے حوالے سے آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا زور ٹرائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ